موسیقی 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 جا رہا ہے وہ جتنا کنفیوزن پھیلائیں گے ہم اتنی بار اس ڈیٹیل کو ہیمر کرتے رہیں گے لیکن ڈیٹیل کی بات کرتے کرتے ہمیں لارجر پچھر کو نہیں بھولنا چاہیے جو لارجر ایجنڈا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے جو لارجر میسیجنگ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سب کر کے یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کیا ہے کہ قویسوی صدی میں ہندوستان کے حکمران ہندوستان کے ناغرکوں کا ناغرکتہ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں ایسا کیوں ہے کہ ہندوستان کے حکمران اکیسویں صدی میں جہاں دنیا بھر میں یہ پرنسپل ایکسپٹ ہو چکا ہے کہ ہر کوئی برابر ہے ہر کسی کے سمان ادھکار ہیں ایوریون ایس ایکول بیفور دلو ایوریون ایس ایکول اپورچنیٹیز اس دور میں دھارم سے ناغرکتہ کو جوڑ کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گرہ منتری اگر آپ ان کے بیان سنسد کے اندر سن لیں تو وہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بتانا کیا چاہتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں ایک بار آج کل گرہ منتری کو سنسد میں دیکھ کے ایسے لگتا ہے نہیں کہ وہ گرہ منتری بات کر رہا ہے جس کو سپاری ملی ہے اس بار سپاری دیش کی ملی ہے اس بار سپاری دیش کی سمویدان کی ملی ہے سنسد کے اندر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے ہم نے دیکھا تین سو ستر رد کیا کہ پاروک عبداللہ کو ہم نے ریش نہیں کیا آپ چاہتے کیا ہیں کنپٹری پہ رکھ کے بندوق سے لے کر آؤں ان کو پارلیمنٹ آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹ تھا ایک بار پھر جھوٹوں کا سہارا لیا جا رہا ہے بڑی فلمی انداز میں جو سنی دیوال باو بی دیوال کی تھرڈ گرے نبے کی پچھر ہوا کرتی تھے اس انداز میں عمیت شاہ صاحب نے بولا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی سہتال اس میں بٹوارہ نہیں کرتی تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا کہاں سے اتحاس پڑتے ہیں یہ کو ہمیں اتحاس پڑتے ہیں کچھ دنوں پہلے مہاراش جنہوں سے پہلے بول رہے تھے کہ اگر ساورکر نہیں ہوتے تو اٹھارہ سو ستاون کے یود کو بھارتی درشتی کون سے دیکھنے کا نظریہ نہیں ملتا کہ ساورکر نہیں ہوتے ساورکر نے اٹھارہ ستاون کے یود کو پہلی بار جنگی آزادی کی پہلی یود بولی تھی ان کو بتانا چاہیں گے جب ساورکر پیدا بھی نہیں ہوا تھا جنگی آزادی کی پہلی یود کسی نے بولی تھی تو وہ کارل مارکس نے بولی تھی اسی سمیں جب یہ ہو رہا تھا ان کے اتحاس میں نہیں جاتے ہیں جو اتحاس کی خوراک اور کیپسول ہمیشہ اور ان کی پارٹی اور ان کا آئی ٹی سیل پورے دیش کو ووٹس اپ میں باٹھتا رہتا ہے اس میں بعد میں آتے ہیں وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کس نے بٹوارہ کیا کون ذمہ دار ہے اس پر بعد میں آتے ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بٹوارہ دھرم کے ادھار پہ ہوا تھا یہ دھرم پاکستان اگر مسلمانوں کو مل گیا تو بھارت کس کا ہوا آپ میسیجنگ سوچیے دھرم کے ادھار پہ بٹوارہ ہوا تھا اگر ایک طرف کچھ لوگوں کو ملے ہے تو دوسری طرف کچھ اور لوگ کو ملا ہے ایک بات ہم بتانا چاہیں گے عمیت شاہ صاحب آپ کان کھول کے سن لیجئے آپ بولتے ہیں کہ اتنے سارے مسلمان دیش ہیں اگر مسلمانوں کو کہیں جانا ہوگا اگر پاکستان میں ستائے جا رہے ہوں گے تو وہ وہاں چلے جائیں گے آپ بولتے ہیں کہ اتنے سارے تھیوکراتک دیش ہیں ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں کرنا ہمیں پاکستان کی دعای آپ مد دیجئے ہمیں سعودی عرب سے کچھ نہیں کرنا کہ آپ بولیں کہ وہ بھی اسلامیک ریپبلک ہے سعودی عرب سے جا کے موڈی جی وہاں کے حکمانانوں گلے لگاتے ہیں ہم ہندوستان کے شہری ہیں ہم ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے اگر کسی چیز پر ہمیں فقر ہوتا تھا کسی چیز پر ہمیں فقر ہے تو وہ اس بات کہے کہ بیسویں صدی میں جو سامراجی حکومت سے اتنے سارے دیش آزاد ہوئے بھارک ہندوستان ان چند دیشوں میں تھا جو آزادی کے بعد جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوا وہاں دھیوکریسی ہوا وہاں لوکتانتر کو ختم کیا گیا امریکہ نے آکے راج کیا اپنے ڈکٹیٹر دوارہ لائٹن امریکہ میں دیکھئے افریقہ میں دیکھئے ساؤت ایشیا میں دیکھئے پاکستان میں ہوا لیکن ہمیں اس بات کا گرف تھا کہ آزاد ہوتے ہی ہم نے لوکتانتر اپنایا ہم نے سمویدان سمویدان میں تمام لوگوں کو سمان ادھکار دیئے آپ کا کوئی بھی دھرم ہو سکتا ہے آپ کسی بھی جات سے آ سکتے ہیں آپ کوئی بھی بھاشا بول سکتے ہیں آپ مرد ہو عورت ہو آپ کا لنگ کچھ بھی ہو کچھ اور لنگ ہو آپ کسی بھی ریجن سے آ سکتے ہیں اٹلیس theoretically before the law all of you are treated equally all of us we the people of india were equal before the eyes of law اس بات پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے کہ آج 72 سال بعد کیا جو سمویدان کا promise تھا وہ promise ہم نے پورا کیا کہ ہم سمانتہ کی طرف بڑے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ on paper we were equal before the law اور جب بھارت بھارت آزاد ہوا جو عمید شاہ صاحب یا ان کے لوگ آج سنچت کے اندر بول رہے ہیں سنچت کے باہر بول رہے ہیں کچھ نیا نہیں بول رہے ہیں آپ کونسٹویونٹ اسیمبلی ڈیبیٹ اٹھا کے پڑھ لیجئے ایسے ترک کچھ سمیں بھی دیا جا رہے تھے کونسٹویونٹ اسیمبلی سے پہلے آپ ساورکر ساورکر گول والکر ہیڈ گوار ان کے وچار اٹھا کے پڑھ لیجئے آپ کو یہ ہی ملے گا ان کو سمجھ سیاں کیوں ہیں سممیدان سے ان کو سمجھ سیاں کیوں ہیں بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر سے اپروپرییٹ ضرور کرتے ہیں لیکن کے مول وچاروں کو ختم کرنے کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھ سیاں یہ اس لیے ہیں کہ ان کی وچاردارہ غیر برابری پر آدھاری تھے ان کی وچاردارہ یہ بات جھوٹ نہیں ہے آپ جا کے چیک کر لیجئے گا جب بھارت ہے تو ان لوگوں نے اس کو خارج کیا تھا اور بولا تھا کہ منو سمیتی کو ہمارا سمویدان بنایا جائے ہیں ان کی وچاردارہ بولتی ہے کہ جہاں آپ کا پیدائیش ہوگی وہ سماج میں آپ کی ستان تیگ کرے گا یہ ان کی وچاردارہ ہے ہمشہ صاحب کو بتانا چاہیں گے دھارم کے ادھار پر بٹوارہ ان کو آج 2019 میں بہت یاد آ رہا ہے سب سے پہلے اگر دھارم کے ادھار اگر پر ٹو نیشن تھیوری کسی نے دی تھی تو وہ ساورکر انیس سو تیس میں اپنے لیک میں آپ بولتے ہیں کہ ساورکر ویر ہے مجھے پتہ نہیں وہ کتنے ویر ہیں میرے لیے وہ ایک مقبیرت ہے ایک بار نہیں کئی بار معافی مانگی جب وہ جیل میں تھے آپ جا کے پڑھئے کچھ جا کے چیک کیجئے جب وہ جیل میں تھے تو انگریزی حکومت کو لکھ رہے تھے کہ آپ مجھے کیوں جیل میں رکھے ہوئے ہیں میں تو جیل میں برباد ہو رہا ہوں اگر آپ مجھے جیل سے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے کتنے کام آسکتا ہوں اگر میں جیل سے نکلوں گا کچھ آزادی کے متوالے ہیں کچھ آزادی کے دیوانے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم کو انگریزی حکومت سے آزادی چاہیے اگر آپ مجھے جیل سے نکالیں گے تو ان لوگوں کو میں صحیح کر دوں گا یہ میرے نہیں ساورکر کے شبد ہیں اسی ساورکر نے اسی گول والکر نے اسی ہیڈگوار نے اور ان کے جتنے ویچارک پوروج ہیں ان تمام لوگوں نے اس سمانتہ کے آدھاریت ہمارے دیش کی سمویدان کی مخالفت کری تھی اس ویچار کی مخالفت کری تھی ابھی ویسی صاحب نے سنسط کے اندر ہٹلر بول دیا تو بہت برا لگا یہاں اسے لگ رہا ہاں کہ گرے راز تو کود جائیں گے بہت برا لگا سپیکر نے بولا کہ اس کو ہم ریکارڈنگ سے ہٹا دیں گے کیوں برا لگا آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا گول والکر کو پڑھئے جن کو آپ گرو جی بولتے ہیں گول والکر نے لکھا تھا اور آج بھی وہ لیک سامنے ہیں ہمارے کہ ہٹلر نے جو نسل کے آدھار پر یہودیوں کے ساتھ کیا ہے جس طریقے سے ان کو کونسنٹریشن کیم میں بند کیا ہے آج ضروری ہے کہ اس ہٹلر سے انسپیریشن لے کے وہی کام ہم ہندوستان کے مائنورٹیز کے ساتھ کیا جائے ہندوستان ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے عیسائیوں کے ساتھ کری جائے کھلے آم انہوں نے بولا تھا ہولوکاست کے وقت جب کونسنٹریشن کیم میں دالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہ بات بولی تھی ہٹلر سے جب آپ پریڑنا لیتے ہی ہیں تو آپ کو برا کیوں نہیں لگا آج کیوں چھپانا آج تو آپ سب کچھ کھلے آم کرتے ہیں تو آپ اپنا سینہ چوڑا کر کے بولیے اگر اگر موڈی کا چھپن انج کا ہے تو آپ کا چھتیس انج کا تو ہو گئی ہے کھلے آم اکسینا چوڑا کر کے بولیے کہ ہمیں ہٹلر سے انسپیریشن ملتی ہے کھلے آم بولیے کہ بینگورین ہٹلر اور عمیت شاہ کا نام ایک ساتھ لکھا جائے یہی سچائی ہے جب سمویدان لاغو ہو رہا ہو جب انیس سے پچپن میں ناغرکتہ ڈیفائن ہو رہی تھی اس زونوں وقت یہ ڈیبیٹ سامنے آئی تھی یہ ڈیبیٹ سامنے آئی تھی کہ دھرم کے ادھار پر ناغرکتہ ملنی چاہیے لیکن اس بات کو ہم نے خارج کیا تھا اور آج جب ہم نے خارج کیا ہے تو آج دوزار انیس میں اس خطرناک وچار کو ہم پھر سے لاغو نہیں کریں گے آج ہم کو شبت لینی ہے آج ہم کو عہد لینا ہے کہ دوزار انیس میں ہم ایک بار پھر دھرم کے ادھار پر اپنے دیش کو نہیں بٹھنے لیں گے نہیں بٹھنے لیں گے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے سنہرہ موقع ہے تین سو تین سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں راجے سبابی مینج کر لیا جائے گا جو ہمارا نبے پچانوے سال کا ایجنڈا تھا تین سو تر کو ہٹانا ٹپل طلاق کو ختم کرنا رام مندر بنوانا یہ دوہم درجے کی ناغرکتہ کر دینا پورا ہندو راش میں تبدیل کر دینا یہ وہ سنہرہ موقع ہے اور آج ہی کے وقت اس وقت کر دیا جائے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے ایک بات اور ایک بات اور میں بولنا چاہوں گا ایک سندیش اور دیا جاتا ہے امید شاہ صاحب نے کھلیام سنسد میں پرسو نہ بولا ہو لیکن ایک سندیش سے ہم سارے لوگ واقع تھے جب بولا جاتا ہے کہ دھرم کے ادھار پر بٹوارہ ہوا تھا تو یہ بولا جاتا ہے جب مسلمانوں کو وہ دیش مل گیا تو مسلمان یہاں کیوں آ مانگ رہے ہیں یہ بولا جاتا ہے کہ ایک ہندوستان کا مسلمان مسلمان اور ہندوستانی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا یہ بولا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہو سکتے ہیں اگر اس گندی سوچ کو کوئی رکھتا ہے تو اس یونیورسٹی کے چار دیواری آپ دیکھ لیجئے اس یونیورسٹی کے چار دیواری اس گندی سوچ کے خلاف کھڑی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہندوستان کے لیے کیا کانٹیبیوشن رہا اس کا جیتا جاتا ادھار انجامیاں ملیا اسلامیاں ہے جب انیس سو بیس انیس سو انیس میں مہاتمہ گاندی نے آسا یوگ آندولان کا شروعات کری تھی اور ہندوستان کے لوگوں کو احوان کیا تھا کہ آپ انگریزی حکومت کے کالیجز یونیورسٹیز کو چھوڑ دیجئے اپنے یونیورسٹی بنائیے اگر کوئی پہلا یونیورسٹی تھا کوئی پہلا انسٹیوٹ تھا جو پورے دیش میں بنا تھا وہ جامیاں ملیا اسلامیاں اس یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر تھے ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجا گیا محمد علی جور کو بولا گیا انگریزی حکومت دورہ کہ معافی مانگ لو اپنے وچاروں سے پلٹ جاؤ ہم تمہیں جیل سے چھوڑ دیں گے ان کی بیٹیاں بیمار تھیں چھوٹی بیٹیاں وہ ساور کر نہیں تھے انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی سردار پٹیل کے لیے آپ نے سٹیچو آف یونیٹی بنایا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بردولی ستی اگرہ میں جب سردار پٹیل نے کسانوں کا احوان کیا تھا جاملیہ ملیہ اسلامیہ کے لوگ وہاں ان کے ساتھ گئے تھے جیلوں کے پیچھے بند ہوئے تھے عمیت شاہ صاحب نرہندر مودی صاحب موہن بھاگوات صاحب تم کیا جانو دیش بھکتی کیا ہوتی ہے تم کیا جانو بھارت سے پیار کیا ہوتا ہے اس یونیورسٹی نے اس کے وائس چانچلر زادکیر حسین قویٹ انڈیا اندولن کے دوران وہ بند ہوئے تھے جیل کے انڈر انگریزی حکومت کی دلالی نہیں کر رہے تھے انگریزی حکومت کے لیے آرمی میں ریکروٹمنٹ ڈرائیو نہیں چلا رہے تھے ساورکر کی طرح بیالیس میں اور جیل کے پیچھے بند تھے آپ نہیں جان سکتے ہماری دیش سے پریم کتنا زیادہ ہے ایک بات بولنا چاہیں گے جننا 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 بولا جاتا ہے جننا کو تو ہم نے خارج کیا تھا جننا کو تو ہم نے ریجیک کیا تھا اگر آج ہندوستان میں ہم ہے تو اس کا جیتا جاتا ادھارن ہے کہ ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو نہیں مانا تھا ہندوستان کی مسلمان we are not Indian Muslims by accident we are not Indians by accident we are Indians by choice ہمیں یاد ہے مولانا ابول کلام آزاد کے جو بھارت کے پہلے سکشہ منتری بنے اسی دلی کے جامعہ مسجد پہ کھڑوکا انہوں نے کیا بولا تھا جب بٹوارہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اس دیش کو چھوڑ کے مت جاؤ یہاں تمہارے بزرگ دفن ہیں اس دیش کا عطیت اور اس دیش کا مستقبل تمہارے بھی نہ دورہ ہے ایک بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اگر آج کوئی ڈیفینسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ساور کر کے یار اس دیش کے گدر پرگیا سنگھ تھاکر نیچس طریقے سے گوٹسے کے لیے پریم دکھایا ہے گوٹسے کے یار ہندوستان کے مسلمانوں سے اس دیش کے پریم کا امتحان نہیں لے سکتے اس دیش میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس دیش میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس دیش کی مٹی میں مل جائیں گے آپ بار بار یہ انتحان لینا بند کر دیجئے آج کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بٹوارے کی راجنیتی اس لیے ہو رہی ہے کہ نریندر موڈی صاحب کے وکاس کا ایجنڈا ختم ہو گیا ہے میں ان کو بولنا چاہوں گا آپ بہت معصوم تھے کہ آپ نے یہ بات دوہزار بارہ تیرہ چودہ میں مان لی کہ کوئی وکاس پورش آیا ہے آپ کی معصومیت میں مجھے پرس آتا ہے کہ آپ کو گجرات موڈل آف ڈیویلپمنٹ کے فوٹو شاپ پچرز میں وکاس دکھتا تھے یہ وکاس کے لیے کبھی آئی نہیں تھے دیش میں پیتالیس سال میں سب زیادہ بیروزگاری ہے بارہ ہزار کسان اس دیش میں آتمہتیا کرتے ہیں اس دیش کی شہر دنیا کے سب سے پردوسی شہروں میں ہے دیر سو روپے کی پیاز مل رہی ہے مہنگائی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ ٹھیک کرنے آئے تھے تو آپ سے بڑا بے عقوب کوئی ہو نہیں سکتا معاف کیجئے گا میرا الفاظ اگر آپ کو بھولے لگتے ہیں جن لوگوں نے یہ مانا یہ وکاس کرنے آئے تھے یہ وکاس کرنے نہیں آئے تھے یہ وناش کرنے آئے تھے اس دیش کی سوشل فیبرک کا وناش اس دیش کے ہندو مسلم ایکتہ کا وناش اور ساتھ میں اگر ارتھ موستہ کا وناش ہوتا ہے تو وہ بھی وناش ہوگا ایک بات اور میں بولنا چاہوں گا ہندوستان کے مسلمانوں کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لی جاگر دستویز نہیں ہیں تو آپ کو ناغرکتہ نہیں ملے گی لیکن اس پورے عبیان میں اگر کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو وہ اس دیش کے دوسرے کمیونٹیز ہوں گے آپ خود سوچئے اگر کسی کو لگے یہ تو مسلمانوں کی سمسیہ ہے اس سے ہمارا کیا ہوگا جو اسام کے اندر چودہ لاکھ ہندو سیکھ عیسائی بہت جین اور جتنے بھی کمیونٹیز کے لوگ باہر رہے گئے اگر ان کو سٹیزینشپ ایمینڈمنٹ بل کے پینل کے سامنے یہ پروف کرنا پڑے کہ ہم سٹیزینشپ کیلئے الیجیبل ہیں تو اب ان کو اپنے آپ کو کانٹریڈک کرنا پڑے گا آج تک وہ آئین آر سی کے سامنے بول رہے تھے کہ ہم بھارت کے ناغرک ہیں ہم کو بھارت کی ناغرک کا ملنی چاہیے این آر سی پینل نے نہیں مانا اب وہ کیاپ کے پینل کے سامنے جا کے بولیں گے کہ ہم بانگلہ دیش سے آئے تھے ایک انسان دو باتیں کیسے بول سکتا ہے فوجری کے کیس ہو سکتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک جگہ کہیں تو آپ نے دستہ میں فوج کیے ہیں کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا یہ وناش کی تیاری ہے سب کا وقاس نہیں سب کا وقاس نہیں ایک بات ہم کو آج ایک اہد لینی ہوگی اگر سیٹیزنشپ ایمنڈمنٹ بل لگتا ہے کہ آج پارت ہو جائے گا راجی صبح میں اگر یہ پارت ہوتا ہے اور اگر یہ قانون بنتا ہے تو ہم تمام لوگ اس آنون سے سیویل ڈسو بیڈینز کریں گے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹیمنٹ بنائیں گے اور ان کو ناغرکتہ مل جائے گی آسام کے پروسس میں ہی ہم نے دیکھا اتنا اربیٹری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس دستہ بیز ہے اور آپ بچ جائیں گے اور اوکلاہ ہیڈ پر جو صبح کا دہاری کا مزدور کھڑا ہوتا ہے وہ چلا جائے گا تو ہم کو بھی یہ بات رہے ہیں ہم کو یہ عید لینی ہے یہ شبت لینی ہے کہ اگر سیٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے بعد این آر سی اس دیش میں لگتا ہے تو ہم تمام لوگ لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں اس کا بہشکار کریں گے ہم دکتوں میں نہیں دیں گے اس دیش کے بٹوارے کا اس دیش میں خیر برابری کا بات مسلمانوں کی نہیں ہے بات خیر برابری کی ہے آج مسلمان حملہ ہے ان کی ویچاردارہ ہے کہ ہندو اور مسلمان برابر نہیں ہیں کھلے ہم بول رہے ہیں آج لیکن ایک بار خیر برابری انسٹیوشنلائز ہو جائے تو اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اپر کاسٹ اور لوار کاسٹ برامین اور دلک بھی برابر نہیں ہیں یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ مرد اور عورت وہ بھی برابر نہیں ہیں مسلمانوں کو بچانے کی بات نہیں ہے اس دیش کو بچائیے سمویدھان کو بچائیے اس برابری کے پرنسپل کو بچائیے ایک آخری بات میں بولوں گا انیس ڈیسمبر ہمارے دیش میں ساجہ وراثت ساجہ شہادت دبس کی بطور منائے جاتا ہے یہ وہ دن ہے جب رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان ہستے ہستے ایک سناتنی ہندو پانچ وقتہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہستے ہستے فاسی کے پھندے کو چوم لیے تھے جب آریسس کے لوگ آزادی کے آندولن کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل دونوں کو ان کے دھرم کے ادھار پر باتنے کی کوشش کری تھی یہ بولا گیا تھا اشفاق اللہ سے کہہ رہے وہ ہندووں کو تو اپنا دیش مل جائے گا تمہیں کیا ملے گا بولا گیا تھا بسمل سے کہ مسلمان تو کبھی اس دیش کے تھری نہیں وہ تو باہر سے آئے ہیں لیکن اس ایک تا سے ہم پرینڈنا لیتے ہیں آج اگر ہم کسی چیز کو بچانا چاہتے ہیں تو اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کی دوستی کو بچانا چاہتے ہیں اس سال انیس ڈیسمبر کو دیش کے سوئیوں شہروں میں ہم لوگ اس کے خلاف ویرود کرنے والے ہیں آج جگہ جگہ اس کا ویرود ہو رہا ہے لیکن الگ الگ ویرود ہو رہا ہے میں اب تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنی ہے انیس ڈیسمبر کو ایک ساتھ مل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو لگ سکتا ہے کہ تین سو تین ان کے پارلیمنٹ میں ایم پی ہیں لوگ سبا کے اندر ان کو لگ سکتا ہے کہ راجی سبا میں بھی یہ خرید چکتے ہیں آئیے آپ اور میں ملکہ ان کو بتاتے ہیں کہ سڑکوں کا ویپکش کیا ہوتا ہے ایک ساتھ مل کے ہم الگ الگ پروٹیسٹ بھرنا پردرشن کر سکتے ہیں انیس تک ہم لوگ الگ الگ جگہ آپ لوگ جامیاں میں کچھ لوگ جینیو میں دیش کے گلی محلے نکڑوں میں جا کے الگ الگ جا کے بتاتے ہیں لیکن انیس دسمبر کو ایک ساتھ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیش ساور کر کا نہیں رام پسات بسم اور شاکر اللہ خان کا ہے وہ بتا دیا جائے ایک بات اور اگر آج ہم یہاں اس بات کا حید لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا بحشکار کریں گے تو ایک شپت ہے اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو میرے بات دہرائیے گا ہم بھارت کے لوگ ہم بھارت کے لوگ یہ شبت لیتے ہیں یہ شبت لیتے ہیں کہ ہم سمبیدان کے ہم سمبیدان کے دھرم نلپیکشتہ اور لوگتانترک مولیوں کے پرتی دھرم نلپیکشتہ اور لوگتانترک مولیوں کے پرتی سمرپت ہیں سمرپت ہیں اور اور بھارت کی بیویدتہ بھارت کی بیویدتہ اور ایکتہ پر گرف کرتے ہیں ہم شبت لیتے ہیں کہ ہم دھرم جاتی بھاشا سنسکرٹی کہ آدھار پر بھید بھو یہ بینا سبھی ناغریکوں کو سمان درشتی سے دیکھیں گے اور ہم ہر اس قدم کا ویروت کرتے ہیں جو ستنٹردہ سنگرام کے مولیوں کو کھنڈیت کرتا ہو ہم مانتے ہیں کہ ناغریکتہ شودن ودہیک بھید بھاو پون ہے سمدان کے مولیوں کے وپریت ہے ہم اس ودہیک کو سوکار نہیں کرتے ہیں اور اس کے اور اس کے انپلیمنٹیشن کا بہشکار کریں گے بہشکار کریں گے ہم شبت لیتے ہیں ہم ناغریکتہ ثابت کرنے کے لیے کوئی کاغذات نہیں پیش کریں گے سمدان زندہ پر موسیقی